دوستو پنجاب اور کلکتہ کے میچ میں آج کرس گیل آتے ہی پہلی گین پر آؤٹ ہو گئے شیوہ ماوی کی گین پر بھاری کنارہ لیتے ہوئے بال وکٹ کیپر کے دستانوں میں جا چلی گئی اور دوستو گیل کھاتا کھولے بھی نہ آؤٹ ہو گئے اب دوستو کرس گیل ہے ٹی ٹونٹی کے ماہرت انہیں کہا جاتا ہے دوستو یونیورسل باس ایسے میں ان کا سامنا ہے آج کلکتہ سے یعنی کہ آنڈرے رسل سے اب آنڈرے رسل نے دوستو کرس گیل کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہہ دیا ہے بہت بڑی بات اور جیت لیا ہے کرکٹ کے فینس کا دل جہاں دوستو آنڈرے رسل سے انٹرویو کے دوران پوچھا گیا کہ آپ یونیورسل باس سے لمبے چھکے مار سکتے ہیں کیا آپ ان سے بھی زیادہ سوپیریئر ہیں تو دوستو آنڈرے رسل نے بہت ہی پیارا جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے ہمیشہ انسپریشن رہے ہیں کرس گیل ان کے ساتھ میں نے جب بھی میچ کھیلا ہے وہ میرے گرو رہے ہیں اور میں ان کی ہارڈ کبھی کر نہیں سکتا ٹی ٹونٹی میں جتنے کارنامے ان کے ہیں اتنے تو میں سوچ بھی نہیں سکتا گیل کے جگہ نہ کبھی کوئی لے پایا ہے نہ کبھی لے پائے گا آنڈرے رسل نے دوستو صاف طور پر کہہ دیا کہ کرس گیل جو ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ کے بھگوان ہے اور ان کے جیسا کھلاڑی شاید کبھی آ ہی نہیں سکتا چاہے وہ خود آنڈرے رسل ہی کیوں نہ ہو اور چھکے ماننے کی بات ہے تب بھی وہ کرس گیل سے بلکل بھی ہارڈ نہیں کرنا چاہتے کمپیٹیشن نہیں کرنا چاہتے خود آنڈرے رسل نے یہ کہہ دیا دوستو کہ گیل سے وہ مقابلہ کبھی کرنے کی سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ گیل گروہ ہیں اور گیل گروہ ہونے کے ساتھ ہی ہر مقابلے میں رسل سے آگے ہیں یہ کہنا خود رسل کا ہے تو دوستو آنڈرے رسل کی بات آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کے وقت میں کون ہے خطرنا کرس گیل یا آنڈرے رسل کمنٹ سیکشن میں جواب دیں اور سبسکرائب کریں دوستو کھیلو کھیلو تاکہ آپ کو آنے والی ہر کبریاں مل جائے سب سے پہلے